اس وقت خان کے جو جیالے ہیں ان کو پتا ہے خان صاحب کو پانچ بجے تک کا ٹائم ملے ہے جو کوٹ نے بھولا ہے لیکن یہاں لہور ہائی کوٹ میں کتنا سخت سیکیورٹی کا سارے کیمروان تک یہ پچھلے پچھلے کم سے کم چار گھنٹوں سے یہ لائن میں کہ خان آتا ہے کہ نہیں آتا بات ہی ہے کہ خان گرفتار نہیں ہوگا آئین کا احترام بھی ہوگا خان گرفتار نہیں ہوگا قانون کا احترام بھی ہوگا خان گرفتار نہیں ہوگا عدالتوں کا احترام بھی ہوگا یہ میں آج آپ کو بتا رہا بات ہی ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو میں پی ڈی ایم کو یہ کہتا ہی پی ڈی ایم چاہتا ہی ایک ایسا شخص گرفتار ہو جب بلخصوص مریم مواز جس سے لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کہ حب الوطنی کی ڈیفینیشن کیا ہے محبے وطن کون ہے پاکستان میں اگر کسی نے پتا کرنا ہے نا محبے وطن کون ہے اور حب الوطنی کیا ہے تو اوکسفورٹ کے ڈکشنی میں یہ ڈیفینیشن ہی ملے گی گوگل میں یہ ڈیفینیشن ہی ملے گی اردو لگت میں ڈیفینیشن ہی ملے گی وکی پی ڈیا میں یہ ڈیفینیشن ہی ملے گی کسی اردو دان کے پاس یہ ڈیفینیشن ہی ملے گی کسی انگریزی میں پی ایچ ڈی کرنے ملے کے پاس یہ ڈیفینیشن ہی ملے گی صرف یہ ڈیفینیشن امران احمد نیازی کے پاس ملے گی اس کو اگر پتا ہوگا نا کہ یہ بندہ محبے وطن ہے تو ساری قوم کہے گی یہ بندہ محبے وطن ہے اس شخص کو آپ گرفتار کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت یہ بتاتے تھے کون کرپتا ہے کون ماندار ہے ایک شخص اگر اس کو کوئی نیب بھی چھوڑ دے ادارے بھی چھوڑ دے اس نے چربوں خربوں کی کرپشن کی ہو لیکن میڈیا بھی اس کی سارا دن صفائی میں لگ جائے کہ جی اس پر پولیٹیکل کیسز بنائے تھے تو بڑا مصوم ہے گا جائدہ تو کوئی قصوری نہیں ہے گا لیکن 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 زمان پارک میں بیٹھا ہے ایک شخص سے رویہ کہہ دے نا کہ فلان شخص کرپٹ ہے گئے نے ملک دا پیسہ لٹی ہے تو پوری قوم کہتی ہے وہ کرپٹ ہے یعنی اگر کون کرپٹ ہے کون ماندار ہے یہ دیفینیشن بتا کرنی ہے تو خان سے پتا کرو کون محبے وطن ہے کون محبے وطن نہیں ہے دیفینیشن بتا کرنی ہے تو خان سے پتا کرو خان کو جنہوں نے اپنی ڈیڈے لائن اور ڈیڈے لائن بنائے نا وہ خان جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں جسے اللہ عزت دے جسے اللہ عزت دے اسے کہتے ہیں وطن عزو منتشاہ وطن زلو منتشاہ خان کی رفتانی ہوگا عدالتوں کا پھر کہہ رہا ہے احترام ہوگا آئین کا احترام ہوگا جس میں اس رسپیٹر جگہ پہ کھڑو یہاں کے ججی صاحب کا ججی صاحبان کا بھی احترام ہوگا یہ اس بات یہ کہ اس وقت ملکہ جو اصل ایشو ہے وہ ہے مہنگای پٹرول میں آپ کو بتا رہا ہوں مزید مہنگا ہونے جا رہے لیکن اس پر توجہ نہیں دلوائی جا رہی مریم مہا صاحبہ یہ تو کہتی ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی تھی ہیں کہ جی میں نانس ناؤلہ کو جب چاہوں وہ خان کو گرفتار کر سکتا ہے مریم صاحبہ میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ خواہش آپ کی حسرت بن جائے گی خان گرفتار نہیں ہوگا پی ڈی ایم کو کہہ رہا ہوں خان گرفتار نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ ملکی میشت کا جو حال ہے وہ خاجہ عاصم نے بتا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خیبر پختون خواہ کی جلیں بھر جیں گے اگر ہم نے خان کو گرفتار کیا خان کی گرفتاری ایمپوسیبل 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 اور تسی تھلے دیکھو ہو کی رہے ہیں ٹیمرمن صاحب ہی در ہے یہ دیکھیں کبھی لاہور ہائی کوٹ میں آپ نے ایسے دیکھا تھا ایسے ہوگا یہ سارا کوڈون سارا بھرا پڑا ہے پیچھے بھی آگے بھی حتیٰ کہ کسی کو اندر آنے کی جازت نہیں ہے سیکیورٹی واقعی دیزدہ اس وقت ٹائٹ ہے بری مشکلوں سے جو آتا ہے ہم اپنا کارڈ دکھا کے تمام مرحیل عبور کر کے آئیں جو ہی گلائز تھے تو بات یہ ہی عدالت کی حالت ہے تو بھائی جان آپ اصل اشیوز پہ آجیں قائن و قانون کے احترام ہو اور اللہ کریں میرے ملک کی عزت بہان ہو اللہ اپنے بی بلس کا تو اسلام کے ساتھ کے ہم سب کے لئے سانیہ پیدا کریں اگلے برگرام تک لیبنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر فلاجب کے اجازے دیجئے اللہ نکال